اب میکنائیسڈ کولم سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے ان میں سب سے پہلے دو پرائیڈ آف پاکستان آمی حیبت، گہر اور فائر پار کی بدولت روایتی اور غیر روایتی جنگ میں دشمن کے دلوں میں دہشت پھیلانے والے پاکستان آمد کور کے اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد ارفان خان کنڈی کر رہے ہیں جن کا تعلق سنتالیس کیولری سے گان سلوٹ کا منفرد انداز شیر خدا حضرت علی المرتضی حیدر کرار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر جس کو حال ہی میں پاکستان آرمڈ فورسز کا حصہ بنایا گیا ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے اس کی خودساختہ کامیابی پاکستان چائنہ کی دوستی کا ایک منفرد ثبوت پیش کرتا ہے حیدر کے قدموں کی چھاپ پر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منصوب پاکستان کا پہلا خودساختہ ٹینک الخالد جس کا تعلق فارس شولازن چالیس سندھ ہارس رجمنٹ سے ہے جس کی قیادت میجر جواد ظہور قادری کر رہے ہیں اس دستے کے آخر میں دور حاضر کا جدید ٹینک وی ٹی فور جو دشمن کے لیے حیبت کی علامت ہے اس کا تعلق سندھالیس کیولٹی سے ہے پاکستان میں تیار کردہ ایم ون ون ٹری پی آرمر پرسنل کیریر پر سوار اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹیننٹ کرنل آزم خطاب قریشی کی قیادت میں جن کا تعلق چوینڈا کے محاذ پر اپنا لوہا منوانے والی چودہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ نو بارہ سے ہے میکنائز انفرنٹری کی لیڈنگ اے پی سی کے اقب میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ باز اے پی سی جس کے ساتھ اٹھالین اوریجن آرمر پرسنل کریر وی سی سی ون اور آخر میں ٹو ویپن سسٹم سے لیس ایم ون ون ٹری پی اے ٹو اے پی سی دشمن کے ٹینکوں کے خلاف ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار پریسیزن ایکوریسی اور پیشاورانہ مہارت کی پہچان لیفٹینٹ کرنل عرفان محمود آوان کی قیادت میں توپ خانے کا دستہ جس کے بائے جانب تیس کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملومیٹر ہووٹزر ایم ونو نائن اے فائی فگان جس کے اقب میں ٹرپن کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملومیٹر ایس ایچ فیفٹین گان جس کے بائے جانب ایک سو بیس کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈرڈ راکٹ شامل ہے ہاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں فتح ون سرت سے بیق وقت آٹھ راکٹس کی مدد سے آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ فتح ٹو سسٹم جدید ترین ایویونکس نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹراجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح ٹری جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلد ہی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح فورس سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہے تو پھانے کے دستے کے بعد علم عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفرین کرنل محمد علی عارف ایک سو اکسٹ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رجمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے اس دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائف نائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایفن سکس کیو ڈیو ایٹین تئیس مارچ جوم پاکستان تجدید اہد وفا کا دن اس دن کی مناسبت سے اسلامباد شکر پڑی ہیں گھرانڈ میں خصوصی پریٹ کا اناکات جس کے بعد پندرہ کلومیٹر رینج کا حامل ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹی نائن سیم ایشور ایڈز ریجمنٹ سے ہے اس کے دائن جانب ستر کلومیٹر کا حامل ایل وائی ایٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لومیڈ ریجمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں برائیڈ آف آرمی ائر ڈیفنس ہائی میڈ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لومیڈ سے ہے جدید سسٹم ایک سو پچیس کلومیٹر رینج اور نوے ہزار فٹ کی بلندی پر جنگی جہازوں اور کروز مزائلوں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے جس کا عملی مظاہرہ نوہ سال ایکسرسائز البائزہ میں پیش کیا گیا ہم توڑے مان چٹانوں کا ہم مونے مو توفانوں کا ہم باندھے پل دریاؤں پر ہم آبے روا سہراؤں پر ہم علم و ہنر ہم روح روان ہم حرکت و برکت اسکریاں کوروف انجینئرز کا دستہ لیفٹینٹ کرنل شازم علی اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا تعلق تین سو تیرہ ایسولٹ انجینئرز بیٹیلین سے ہے جن کا نعرہ ہے البدر سیپرز کوروف انجینئرز کے اس دستے میں سب سے پہلے آمڈ ویکل لانچ بریج جس کے ساتھ کیپٹن احمد کی قیادت میں راکٹ ڈیلیورڈ مائن سسٹم اور مائن ڈسپنسنگ سسٹم اس کے اقب میں ایم فیفٹی بریج اور اس کے ساتھ ہی اسالٹ ٹریک وے جو کہ میکنائز کولمز کو دلدلی اور کیچڑ والے علاقے میں روا رکھتا ہے اور آخر میں کیپٹن آفاق مروت کی قیادت میں ہیوی پاور پونٹون بریج کور آف اینجنئرز کے دستے کے بعد تیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنٹ کرنل ادنان علی شاہ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان آرمی کی دو مرتبہ کی بہترین سرخرو بتیس سگنل بٹالین سے ہے یہ یونٹ ملک کے ایک تہائی حصے میں کمیونکیشن کو یقینی بنانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے پور آف سگنلز کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن کانسپٹ وہیکل ایک جدید نظام کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولیات فرہام کرتی ہے پاک فوج میں پائف جی بیسٹ کمیونکیشن سسٹم بیلا شعبہ کور آف سگنلز کے ماتھے کا جھومر ہے اس کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم نصب ہے جو کہ میدان جنگ کے تمام مراحل کے دوران پوجی دستوں کو مواسلات کی فراہمی یقینی بناتا ہے جس کے ساتھ ہی الیکٹرونک وارفیر کے جدید مواسلات دشمن کے مواسلاتی نظام کو انٹرسیپٹ لوکیٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مایکرو ویو مواسلاتی نظام کی نصب شدہ گاڑیاں جو دورانے جنگ اسکری ہیڈکوارٹرز کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرتی ہیں